اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے اندر شرم و حیاء نہیں ہے تو تم جو چاہو وہ کرو معلوم یہ ہوا کہ شرم و حیاء انسان کے اندر آنے کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے رک جاتا ہے بہت سی برائیاں جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے شرم و حیاء اس چیز میں مانع ہو جاتی ہے رکاوٹ بن جاتی ہے علمہ ابن مسکوائح تحذب الاخلاق و تطہیر الاعراق کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک مربی اور ایک سرپرست اور ایک والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنی زیر تربیت لوگوں کو سب سے پہلے حیاء کی تعلیم دے کیونکہ حیاء جب کسی شخص کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی قباہت کو برائی کو بیان کرتا ہے کیونکہ حیاء جب کسی شخص کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اس کی قباہت اور برائی کو جان جاتا ہے جب وہ اس کی قباہت اور برائی کو جان جائے گا کہ یہ چیز بری ہے یہ چیز قبی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ چیز وہ کرے یا اس کے قول و فعل سے وہ چیز ظاہر ہو تو اخلاقی تربیت میں سب سے پہلے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو شرم و حیاء کے زیور سے آراستہ کرے لیکن ہوتا کیا ہے سماج اور معاشرے کے اندر شرم و حیاء کے زیور سے آراستہ کرنا تو دور کی بات ہے لوگ خود شرم و حیاء کے زیور سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں دیکھا جاتا ہے بہت سے گھرانوں میں باپ اپنے بچوں کے سامنے نہانے کے بعد تاوے لپیٹ کر کے ان کے سامنے سے آتا جاتا ہے باپ اپنے بچوں کے سامنے غسل کرتا ہے نہاتا ہے باپ اپنے بچوں کے سامنے بیٹ کر کے ٹی وی دیکھتا ہے اور ٹی وی میں نجانے کس کس قسم کی فہاشیاں ہوتی ہیں کتنی عریانیت اس کے اندر ہوتی ہیں گانے سنتا ہے اور نجانے کیا کیا کرتا ہے اور ایسے ایسے گانے سنتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس ان گانوں کے الفاظ کو بول نہیں سکتا ہے بیان نہیں کر سکتا ہے لہٰذا باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود حیاء کے زبر سے آراستہ ہو اور اپنے بچوں کو بھی حیاء کی تعلیم دے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی